دوستو آج مجھے پھر آپ کے روبرو آنا پڑا کیونکہ بار بار میں نے تین ویڈیو بنائی ہیں بینک پرائیوٹائیجیشن کے بارے میں اور میں نے اس میں تینوں ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ this is a fake media news fake electronic media news اور اس کے بعد بھی ویڈیوز کے نیچے کمینٹس آ رہے ہیں اور بار بار میری دوسری ویڈیوز کے نیچے بھی یہی کمینٹس آ رہے ہیں کہ یوکو بنک پنجاب اور سندھ بینک اور بینک کا مہاراشترہ کا کیا بنا یوکو بنک کے امپلائیز نے خاص طور پر میرے کو ریکویسٹ کری ہے کہ آپ ہمارے بینک کے بارے میں بتائیے کہ ہماری کیا حالت ہوگی بینک پرائیوٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا اور میں نے کمنٹس میں لکھا ہے بھائی یوٹیوب پر بہت ویڈیوز اویلیبل ہیں بہت بھائیوں نے بینک پرائیوٹائزیشن کے بارے میں ویڈیوز ڈالی ہے پر ان کے جواب میں پھر آیا ہے کہ جب تک روڑا سلوشن چینل نہیں کہتا ہے ہم نشچنت نہیں ہوتے ہیں کیا کہ موسٹ ٹرسٹر چینل لون بینکنگ انڈی آئیز اروڑا سلوشن اس لیے ان کی ریکویسٹ پر آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پنجاب ان سندھ بینک کے کئی ای میلز آئی ہیں اور پنجاب ان سندھ بینک میرے اپنے دوست بہت زیادہ ہیں پنجاب ان سندھ بینک میں اور ڈی جی ایم جی ایم لیول تک کے آفیسز نے ای میل ڈال کے میرے کو ریکویسٹ کری ہے اور بائی نیم چلو میں ان کا نہیں بتانا چاہتا تو ایک لدھیانہ میں بہت بڑے سینئر افیسر ہیں ریٹائرڈ ہیں انہوں نوی بیر کو بنیاب ان سندھ بینک کے افیسر نے ریکویسٹ کری ہے کہ آپ ہماری پوڈیشن بتائی تو اس کے اوپر مجھے پھر کافی سرچ کرنی پڑی تین جون کو تک پیچھے جانا پڑا تین جون سے نیوز پیپر نے کیا کہا ہے اور تین جون کے بعد جون کے مہینے میں بھی آل انڈیا پنجاب اور سندھ بینک افیسرز فیڈریشن کے سرکولر میں کیا لکھا ہے اور فنانشل ایکسپریس کیا کہہ رہا ہے بینکرز نیوز پیپر کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویٹس ایپ پر کیا آیا ہے ٹویٹر پر کیا لکھا ہے انسٹاگرام پر کیا آیا ہے تو یہ ساری انفرمیشن اس کے بعد میں نے جو دیکھ کے مانے ہوئے بینکنگ کے آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں کیونکہ کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو یہ باتیں نہیں بتا سکتا پندرہ بیس ایسی آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں جو صرف بینکنگ کے بارے میں ہی رپورٹ لے رہے ہیں ان میں سے چار پانچ میرے دوست ہیں ان کی جو آر ٹی آئی ایکٹ میں رپورٹ لی گئی ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے منسٹری آئی فانانس نے ان کو کیا جواب دیا ہے آج میں آپ کو بھی یوٹیو میں دکھا رہا ہوں اور نیوز پیپر کیا کہہ رہا ہے اور آر ٹی آئی جو رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے دونوں کا ہمیں کمپیریزن دکھاؤں گا آپ کو میں ایسے نہیں کسی نیوز پیپر کو جھوٹا کہتا ایسے نہیں میں فیک کہہ رہا کل کو وہ میرے اوپر کیس کر دیں کہ دیکھو جی ہم نے تو یہ جہاں سے رپورٹ لی ہیں میرے پاس آر ٹی آئی ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے میں نے ایک ایکٹیویسٹ کی رپورٹ نہیں لی ہے میں نے تو تین چار پانچ کی رپورٹ پڑھ کے اس کے بعد یہ ویڈیو ڈالنے کا پروام بنائے پر ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں آپ کو ایک یا دو ایکٹیویسٹ کی رپورٹ دکھاؤں گا اور وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو پاس کر کے زوم کر کے خود ہی پڑھنا ہے پر ایک مین پوائنٹ ہے تین نمبر پر جس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے لکھا ہے کہ ہمارا پرائیویٹ آجیشن کا کوئی پروام نہیں ہم وہ آپ کو سارا پڑھ کے سناؤں گا ڈس انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی بینک پرائیویٹ آجیشن کے بارے میں کیا جواب ہے آج میں ویڈیو میں آپ کو نیوز پیپر کی کلپنگز بھی دکھاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں آرٹی ایکٹ میں جو رپورٹ ہے گورنمنٹ کی وہ کیا کہہ رہی ہے ہماری جو سرکار ہے وہ بھی لا پرواہ ہے جب اتنی بڑی نیوز آ گئی ہے تو منسٹری ایف فنانس کو نیوز پیپر میں اپنا الیکٹرونک میڈیا میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا یونین فنانس سیکٹری کو چاہیے تھا وہ ٹی وی پہ ایک منٹ پہ لی آ کر جب بول دیتا بھی فیک نیوز ہے نہیں کرا اور میڈیا بھی ہمارا اتنا لا پرواہ ہے اتنی بڑی بڑی نیوز لگا دی ہے اتنی بڑی بڑی نیوز لگا دی ہے تین بینکوں کو چنتہ میں ڈال دیا یوکو بینک بینک کو مہراشترا پنجاب سندھ بینک کے کسٹمرز بھی پریشان ہیں میرے کو کئی کسٹمرز نے ای میل ڈالی ہے اور میرے کو ویٹس ایپ پر لکھا بھی ہے انہوں نے کہ روڑا جی آپ ہی بتائیے کیا سچائی ہے کیونکہ جتنے بھی لون باروورز ہیں جتنے ڈیپوزیٹر ہیں جن کی پانچ پانچ دس دس سال کی ایف ڈی بنی ہوئی ہے سینئر سیٹیزن گروپ کا میں میمبر ہوں میں دس سینئر سیٹیزن گروپ کا میمبر ہوں تو اس سبی میں یہی چنتہ دیدائی گئی ہے کہ ہماری ایف ڈی کا ہمارے پیسے کا کیا بنے گا کہیں پنجاب اینڈ مہراسٹرہ بینک کی طرح ہمارا حال نہ ہو آر بی آئی یہ نہ کہہ دے کہ دس ہزار پر لے کے اپنے گھر جاؤ اس کے بعد دس ہزار سے پھر پچاس ہزار کر دیا ہوئی جاؤ اپنے گھر کئی لوگ بیمار ہو گئے کئیوں نے سوسائیڈ کر لیا کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ایسے ہی سیچوئیشن میں جو کسٹمرز ہیں بینک کے وہ بہت پریشان ہیں جن کا آر ڈی اکاؤنٹ چل رہا ہے دس دس سال کا بچے کا آر ڈی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے سکنیا سمریدی کھولا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے موڈز ایم او ڈی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں اور کئی طرح کی ایف ڈیز بنی ہوئی ہیں پانچ پانچ سال دس دس سال کی ایف ڈی ہیں کئی بجرگ ایسے ہیں جن کو جو ریٹائرمنٹ پر پھنڈ ملا اسی لاکھ نبے لاکھ اس کی ایک ہی ایف ڈی بنائی ہے ایک ہی بینک میں پڑی ہے اگر وہ بینک پھیل ہو جائے گا تو ساتھ ہی ان کا ہارٹ بھی پھیل ہو جائے گا تو ان کی پوزیشن کو سمجھئے وہ کیا ہے اس کے بعد آئیے سٹاف کی جو منٹیلٹی بدل جاتی ہے سٹاف میں نیگٹیوٹی آ گئی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری نوکری کچھ چاند دنوں کی باقی ہے اس لیے میں نے کئی سٹاف ممبر پنجابین سندھ بینک کے خاص طور پر دیکھے ہیں جو میڈیکل لیو پر چلے جا رہے ہیں اپنی میڈیکل لیو کو کنجیوم کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یوکو بینک کے بینک اور مہاراشترا کے جو جو لیو ان کی بچی ہوئی ہے وہ لینے پر لگے ہوئے ہیں کہ کل کو ہم نے بینک میں نہیں رہنا ہے یہ بینک پرائیویٹ ہو جائے گا ہمارے اوپر بہت سکتی ہو جائے گی ہماری ٹرانسفر کہیں دور کر دی جائے گی ہمارے کو بہت کرش کیا جائے گا ہمارے ڈیوٹی آورز بڑھ جائیں گے سروس کنڈیشن بدل جائیں گے اور ہو سکتا ہے ہمارا پرویڈن فان گریچوٹی پینشن بھی خطرے میں پڑھ جائے پر بھائیو آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے آج میرا جو ویڈیو بنانے کا پروغام تھا وہ نیو یوٹیوبرز کے لیے ویڈیو بنانے کا پروغام تھا کیونکہ ان کی بہت ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کل دو منہ میں نے دو ہی دن میں دو ویڈیوز ڈالی ہیں نیو یوٹیوبرز کے لیے اپنے یوٹیوبر بھائیوں کے لیے لیکن مجھے پھر بینکنگ پر آنا پڑا کیونکہ ان کی ریکویسٹ زیادہ آگی تھی بہت ہی گھمہ سان مچ گیا ہے بہت ہڑ بڑھات مچ گئی ہے بینک تین بینکوں کے کسٹمرز میں اور تین بینکوں کے سٹاف میں سٹاف نے تمہیں کو خاص طور پر ریکویسٹ کری ہے کہ روڑا جی ایسا جرور کریں ہمارے کو بتائیں تو چلو آج میں ویسے تو تین ویڈیوز ڈال چکا ہوں اس میں پہلے انڈین اوورسیز بینک کا نام تھا پہلے تھا بینکاو مہاراشترا یوکو بینک اور انڈین اوورسیز بینک کا نام تھا تین جون کو اس کے بعد یہ بدل کے انہوں نے کر دیا بینکاو مہاراشترا یوکو بینک اور پنیاب اور سندھ بینک آج میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو نیوز پیپر کی کٹنگز بھی دکھاتا ہوں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فیک نیوز کیسے ہے پھر میں آپ کو آرٹی ای کی رپورٹ دکھاتا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا سے لی ہے میں نے خود نہیں لی ہے بھائی میں کلیئر کر دوں میں نے آرٹی ای ایکٹ میں گورنمنٹ سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں لی ہے یہ جو رپورٹ میں دکھا رہا ہوں میں سوشل میڈیا سے اٹھا کے دکھا رہا ہوں مسٹر انی کے میں ان کا بہت دنوادی ہوں جنہوں نے یہ رپورٹ سوشل میڈیا پر ڈالی ہے اور آج ہمارے پاس آئی ہے پنجاب ان سندھ بینک کا سرکولر میں دکھا رہا ہوں جس کی کافی میرے پاس ہے وہ جون کا سرکولر ہے تو آپ کو جو جو ہے جو سچائی ہے وہ میں بول رہا ہوں میرے پاس لکھتی ہے جو چیز میں وہ بول رہا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے وہ بول رہا ہوں آپ حیران ہو جاؤ گے ٹوٹر پر ایک میسج آیا ہے جس میں لکھا ہے بینکنگ بورڈ بیورو بی 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 نے فیصلہ کر لیا ہے تین بینکوں کو پرائیویٹ کرنے کا یہ ٹوٹر کا میسج ہے میں آپ کو دکھاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے بینکنگ بورڈ بیورو کا ریفرنس دے دیا اس نے میں آپ کو کیا بتاؤں چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں شروعات سے نیوز پیپر کی کلیپنگز ہے فانانشیل ایکسپریس ہے جان ستا ہے بینکرز نیوز ہے ایسے کئی پیپرز ہیں بینکنگ فانانشیل ایکنومنگ ٹائمز ہے تو اس کے بارے میں میں کٹنگ دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پنجامل سندھ بینک فیڈریشن کیا کہہ رہی ہے وہ آرٹی ایکٹ کیا کہہ رہا ہے تو دیکھیں آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے زوم کر کے پڑھ لیجئے کچھ میں آپ کو ایک دو کٹنگ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں نیتی پلان ایک سب سے پہلے لال اکشنوں میں لکھا ہوئے نیتی پلان سیل یوکو بینک کو ماراشترا ان پنجام ان سندھ بینک نیتی کا ریفرنس دے رہی ہیں نیتی جو ایوگ ہے جس کو پہلے پلاننگ کمیشن کہتے تھے اور ان کی پرپوزل ہے یہ نیوز پیپر بتا رہا ہے کہ نیتی نے گورنمنٹ آف انڈیا کو پرپوزل بھیجی ہے کہ چار بینک تین بینک کو پرائیویٹ کر دو لیکن آرٹی ایکٹ میں نیتی ایوگ یہ نہیں مان رہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی پرپوزل نہیں بھیجی ہے دیکھو اس میں اخبار میں نیوز پیپر میں کیا لکھا ہے کیپ پور بگ بینکس مرج دا ریسٹ ویڈ دیم اور ٹرم گورنمنٹ سٹیک انڈا لیٹر تو ٹوانٹی سکس پرسنٹ آور ٹائم تو یہ ساری بقواس ہے اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو گورنمنٹ نے اس نیوز کو کنڈیم نہیں کرا ہے آگے آگے دوسرا نزبیہ پر کہتا ہے ایس بینکنگ سیٹ ٹو بی انڈا لسٹ آف سٹریٹیجک سیکٹر fit for discretionary privatization under a new policy being unveiled the نیتی یوگ has prepared a blueprint for the key sector with consolidation in focus دیکھئے یہ بھی غلط نیوز ہے اور نیتی یوگ مان گیا ہے کہ یہ بھائی ہماری نیوز نہیں ہے banking on disinvestment نیتی یوگ suggest that پنجاب and sindh bank bank and youco bank be privatized quickly newspaper کی cutting میں آپ دکھا رہا ہوں اس کی headline میں لکھا ہوا ہے banking on disinvestment کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں بول رہا تو دیکھیں بھائیو اتنی اس میں آئی ہے بعد اس کے آگے میں دکھاتا ہوں کہ پنجاب and sindh bank کا circular کیا کہہ رہا ہے پنجاب and sindh bank کا circular ہے میرے سامنے پڑھا ہے یہ چار جون دو زار بیس کا circular ہے میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا رہا ہوں all all india پنجاب and sindh officers federation registered یہ دیکھئیے وہ کیا کہہ رہے ہیں چار پوائنٹ بڑے بڑے پوائنٹ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ what is the banking so far اس کے بیچ میں انہوں نے آگے بھی بتایا ہے چار پوائنٹ کے بیچ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ there is no proposal of banking ان کے پاس کوئی circular نہیں آیا ہے کوئی news ایسی نہیں ہے تو ان کے اوپر کیا دکھایا جائے تاں کہ ان کو بانٹی کلیمنگ دیردہ نیتی یوگ پروپوز پرائیوٹ اجیشن آف تھری پبلک سیکٹر بینک بینک آمی آشترہ آر سیز بنک بنجاب آنسین بنک آمی ایم ایسی سرکولیٹنگ ووٹس اپ کلیم سینٹرل کمیٹی آن بینکنگ سرویس بی 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 آز پروڈ ریکمینڈیشن فار پرائیوٹ آجیشن بینک آمی آشترہ تو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ بورڈ بیورو کا ریفرنس دیا ہے ووٹس پر کسی نے ٹویٹر پر بھی دیا ہے اور ایک سینٹرل کمیٹی میٹنگ میں بھی بینکنگ سرویس کے اوپر جو کمیٹی میٹنگ اس کا بھی ریفرنس دیا ہے کسی نے پر ایسا کوئی نہیں ہے information بھی داس we had approached our apex body and also AIBA regarding the validity of news item we were assured that there was no such official proposal on cards further our sources in ministry of finance have also confirmed the same پنجاب ان سند بنک یونین کہہ رہی ہے کا AIBA اور AIBA اپیکس bodies ہیں جو انڈیا کی بڑی سب سے بڑی بینکنگ یونین ہے انہوں نے assurance دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے what future holds although there is no official proposal on cards for now but our organization have taken this as a hint of the malign intention of the government if it all government thinks to materialize this this move than an amendment in banking regulation act دیکھیں سب سے پہلے banking regulation جو ہے bank کو private کرنے میں بہت لمبا process ہے یہ news paper ایسے language بنا کے دیتے ہیں ایسی بھاشا بنا رہے ہیں ایسے اس کو paragraph ہائی لکھ رہے ہیں جیسے کال پرس بینک پرائیویٹ ہو جائے گا بینک کو پرائیویٹ کرنے میں بہت سمیہ لگتا ہے یہ چھوٹی سی برانچ کو پرائیویٹ نہیں کرنا ہے یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ بینک ریگولیشن ایکٹ کو امنٹ کرنا پڑتا ہے یہ پارلی امنٹ ہی امنٹ کرتی ہے دونوں صدنوں میں بل پاس ہو گا اپوزیشن اس کو اپوز کرے گی چھوٹ پڑے گا ایک سال بل پاس کرنے میں لگ جائے گا اس کے بعد پرائیویٹ ایجیشن کی نوٹیفکیشن جاری ہوگی منشتری افناس اس کی نوٹیفکیشن جاری کرے گا اس نوٹیفکیشن کے بعد چھے مہینے کا بینکس کو ٹائم دیا جائے گا تو کم سے کم تین سال کا پروسس ہے اس لئے بھائیو یوکو بینک کے سٹاف میمبرز پنجاب اور سندھ کے سٹاف میمبرز میرے بھائیو میرے دوستو میرے بینکر بھائیو آپ نشچنت ہو جاؤ کسی کو چنتہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی چنتہ میں ہوں تو میں آپ کو پورا چتہ دکھاؤں گا کہ بھائی پرائیو نہیں ہو رہے ہیں یہ جھوٹی نیوز ہے ہمارا میڈیا لا پرواہ ہے بہت کیرلیس ہے اس کے بعد میں آپ کو آرٹی ایکٹ کی رپورٹ بھی دکھاتا ہوں ابھی پنیاب ریسند بینک سرگولٹ میں نے دکھا دی ہے ابھی میں آپ کو آرٹی ایکٹ ایوز نے کیا کیا ہے اور گورنمنٹ نے آرٹی ایوز میں کیا رپورٹ دی ہے دو چار لینے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں دیکھ سیکنگ انفرمیشن آرٹی ایکٹ یہ کون ہے بھائی صاحب یہ ہے ہاؤس نمبر ایک سو بیاسی اے سیکٹر کونجا اے چندی گر ہاؤسنگ بورڈ چندی گر کہ رہنے والے بھائی صاحب ہیں ایک سو بیاسی اے سیکٹر ففٹی وان اے چندی گر ہاؤسنگ بورڈ چندی گر تو یہ میمبر ہے ان کا میں نام بھی بتا رہا ہوں انہوں نے انفرمیشن لی ہے سیکنگ انفرمیشن انڈر اسی اے ریفرنس تو نمبر اتنا دیٹر کون سی ہے میں آپ کو بتا بھی دوں پانچ آٹھ دو ہزار بیس تاجی ریپورٹ ہے ریفرنس تو اس نے سب سے پہلا کوششن پوچھا ہے فرانس مسٹر نرملا سی رامن آنونس جلائی ٹونٹی سی 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 کمپلیٹ کمپلیٹنگ دست سی پروسیس آور ٹونٹی سیکٹر کمپنی 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 کلیر کلیر بی کمپنی ریفرنس کلیر پوائی کمپنی بھی ہم کر رہے ہیں لیکن بینکنگ کے بارے میں تیسرا کوششن ہے تھرڈ کوششن میں جو انی کی جی ہیں انہوں نے پوچھا ہے اور اس کے جواب میں کیا آیا ہے وہ دیکھئے انہوں نے کہا ہے میں پڑھ کے بھی سارا سنا دی تا ہوں آپ پڑھو کر کے پڑھو گئے رگار رگار ڈگ کوششن نمبر تھری نو انفرمیشن ہز بین آویلیبل اون ڈی آئی پی ایم ڈائی پی ایم ڈائی پی کا مطلب ہے ڈپارٹمنٹ آف انیویسٹ منیجمنٹ پبلک اسیت منیجمنٹ ہز نو منیجمنٹ فار ڈس انیویسٹ منیجمنٹ تو پبلک سیکٹر بینک ٹو ڈی بیس آٹھ کی رپورٹ ہے تو بیس آٹھ تک کی گورنمنٹ گرنٹی لے رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے دس انیویسٹ منٹ کا پرائیویٹ آجیشن کا پبلک سیکٹر بینک کے بارے میں آج تک بیس آٹھ تک تو یہ تو میرے کو نہیں پتا ہے لیکن بیس آٹھ تک کی رپورٹ میرے پاس ہے اور اس میں لکھا ہے کہ بینک کو پرائیویٹ آئیز نہیں کیا جا رہا ہے میں اس کے سارے پیجز آپ سارا سٹاف ایسے ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے کو کیا کرنا چاہیے کم سے کم سوشل میڈیا پر یہ تو لکھ دو کہ ٹویٹر پر کسی نے بینکنگ بورڈ کا ریفرنس دیا تو فیک ہے بینکنگ بورڈ نے کچھ نہیں کرا ہے یونین ز ہماری بیٹھی ہیں دو کروڑ اسی لاک رپیہ ہم چندہ دے رہے ہیں ان کو دو سو رپیہ مہینہ دے رہے ہیں ان کو ہر مہینے اور ویڈ رویجن کے بعد یہ بڑھنے والا ہے ہر میمبر دو سو رپیہ دے رہا ہے تو دس لاک میمبر ہیں ان کے بینک امپلائز ہیں دو کروڑ مارتی ہے جب پرنٹ میڈیا مارتا ہے جب ہمارے کو کہیں بار سے مار پڑتی ہے تو آپ یہ ہاتھی ہم نے یونین نام کا ایک ہاتھی کھڑا کیا ہے کہ ہمارے کو کہیں سے مار پڑے تو آپ اس کو مار ہو ہم ہمار سکتے تو ہماری یونین کیا کر رہی ہے کسی یونین نے بینک کی فیک نیوز کو کنڈیم نہیں کیا کسی یونین لیڈر نے ری ایکٹ میں رپورٹ نہیں لی تو سب یونین لیڈر بوجھ مستی کر رہے ہیں تو ایسا ہے سب سے پہلے بینکر بھائیو آپ نے منسٹری آف انفورمیشن اور بروڈ کاسٹنگ گورنمنٹ آف بتائیے دوسرا آپ آرٹی ایکٹ میں رپورٹ بھی لے سکتے ہو آپ انڈیویجولی بھی یہ کام کر سکتے ہو یونین کو بھی کہہ سکتے ہو یونین بھی کرے گی آج میری ویڈیو جانے کے بعد یونین لیڈرز بھی الرٹ ہو جائیں گے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو میں ان کو تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا جو فیک میڈیا نیوز ہے اس کے اوپر دھیان رکھیں تو ای میل ڈالنی ہے دوسری ہے پریس کانسل آف انڈیا ان کو بھی آپ الرٹ کریں کہ آپ فیک نیوز آ رہی ہے آپ اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر دھیان دیں جو آپ مورل ڈیوٹی ہے پریس کی جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی مورل ڈیوٹی ہے اس کا آپ دھیان دیان دیں تیسرہ ہے پی ٹی آئی پریس ٹرس آف انڈیا ان کو بھی آپ لیٹر لکھیں بھی آپ نے کیا کیا ہے کیا کرنا ہے کیا آپ کی ڈیوٹی ہے آپ فیک نیوز کو کنڈیم کریں فیک نیوز ختم ہو جائے گی اگر سبی بینکر ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ کا پریوک کریں گے ہیش ٹیگ بنا کر ان کو پی ٹی آئی کو پریس کونسل آف انڈیا ملیسٹری فنانس کو ہیش ٹیگ میں ڈالیں تو آپ ان کا ٹویٹر میسج دیں تو سارے میسج پورے ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو دس لاکھ بینکر ہے میں نہیں کہتا سارے کریں پی این گار سویپر پار ٹائم سویپر کیس دول ورکر ان کو چھوڑ کے میں کہتا ایک لاکھ ٹویٹر میسج چلا جائے تو ہماری جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونگ میڈیا بلکل الیٹ ہو جائے انسٹاگرام پر میسج دیں وٹس اپ پر دیں فیس بک پر دیں تو آپ یہ بڑے بڑے پلیٹ فارم اب تو آبیلیبل ہیں ایسے تو آپ اس کا جو ہے ان کو کریں اچھا ایک میرے کو میمبر نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس فون نمبر نہیں ہے آپ ہمارے کو پروائیڈ کر بائی تو آج میں ان کے ایمیل ایڈریس پر فون نمبر آپ کو بولڈ کے سنا رہا ہوں اور ویڈیو میں دکھاو بھی رہوں لکھتے سب سے پہلے ہے جو ایمیل آئیڈی ہے آپ نوڈ کر لیجئے پلیز سنیے دھیان سے اس کا ایمیل آئیڈی ہے جی ایس پی این اے اس میں کیا کہتے اس کو سپیس ایم او آئی بی ایٹ دا ریٹ آف جی او وی ڈوٹ ان اور اس کا موائل نمبر ہے زیرو ٹو 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 فور نائن فور ڈبل نائن سیون ون پریس کونسل آف انڈیا کا ایمیل آئیڈی بھی سن لی جی پی سی آئی بی پی پی ایر دا ریٹ آف جی میل ڈوٹ کام اور اس کا دوسرا ایمیل آئیڈی ہے پی سی آئی بی پی پی سی او ایم پی ایل ای آئی ان ٹی کمپلینٹ اور ان کا فون نمبر نوٹ کر لی جی زی رو ون ون ٹو فور ٹری ڈبل سکس سی ون فور سکس ای دیٹر آف اکنومک ٹائمز یہ بار بار میرے سے پوچھا گیا ہے میرے کمنٹ میں ویڈیو میں اکنومک ٹائمز خبار میں نیوز پی پر میں بینکنگ پر بہت نیوز آتی ہے اور اکنومک ٹائمز نے بینکنگ پرائیوٹ آئیڈیشن کے بارے میں فیگ نیوز ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے میں بائی نیم چلو نہیں کہنا چاہتا سب ہی نیوز پیپر نے ایسے کیا ہے پر اکنومک ٹائمز کا نمبر میرے ایمیل آئیڈی مانگا گیا ہے تو اس میں ہے سی اس میں ہائیفن یشوندرا وائی اے ایس اچ وی ای این ڈی آر اے ڈاٹ سنگ ارداریٹ آف ٹائمز انٹرنیت ڈاٹ کام ڈاٹ ان ایڈیٹر آف اکنومک ٹائمز کا جو ایڈرس ہے سی ہائیفن یشوندرا سنگ ارداریٹ آف ٹائمز انٹرنیت ڈاٹ ان اور ان کا جو ایمیل آئیڈی ہے دوسرا سی ہائیفن ورن ڈاٹ اگروال ایٹ ٹائمز انٹرنیت ڈاٹ ان اور مسٹر اگروال کا جو مبائل نمبر ہے نائن سکس سکس تری نائن تھری ایٹ ڈبل نائن اور یشوندرا جی کا جو مبائل نمبر ہے ڈبل نائن ون زی رو نائن ای ڈبل سکس ڈبل ایٹ اور اس کے بعد جو نیوز پر آتا ہے فنانشل ایکس اس کا بھی آپ نوٹ کر لی دی ای میل آئی ڈی ہے ایڈی 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 اندیا ڈاٹ کام وہ سیمپل ایڈی 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 اور ان کا فون نمبر لین ہے 0120 یہ کوڈ ہے اور چھاٹ اکیان ون پانچ سو ڈبل سکس پائی ون دبل زی رو یہ ان کا لین لین نمبر ہے تو یہ آج میں آپ کو دی ہے تو ایسا ہی آپ سمجھتے ہو کیا پوزیشن ہے تو میرے بھائیوں ساری فیک نیوز ہے آپ نے چنتہ نہیں کرنی ہے دوسری روکیسٹ میں کسٹمرز کو بھی کروں گا بینک کی اندر ڈیپوزٹ رہنے دیجئے نہاں نکلوائی آپ ایف ڈی تڑوا تڑوا کے پنتالی پنتالی ہزار کا لوس کھا کر بیس بیس لاکی ایف ڈی تڑوا کے دوسرے بینک میں جا رہے ہیں اور آج کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ فور پوائنٹ نائن جیرو رہ گیا ہے دس ستمبر کو ایس بی آئی نے فور پوائنٹ نائن جیرو ریٹ آف انٹرسٹ کر دیا ہے تو پہلے آپ کی ایف ڈی آٹھ پرسنٹ بے بنی ہے سات بے بنی ہے اب آپ کو چار پوائنٹ نائن جیرو ملے گا تو اس لیے بیوکو بینک کے کسٹمر پنجاب اندسند بینک کے کسٹمر اس کے بعد بینک کامہ راشترا کے کسٹمر اگر کسی کو کوئی شنکہ رہ جاتی ہے تو میں بیٹھا ہوں مجھے ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں کہ ہماری شنکہ دور نہیں ہوئی تو میں آپ کو آرٹی ایکٹ کی رپورٹ اور بھی بھی بھیج دوں گا آپ کو نیوز پیپر کلپنز بھیج دوں گا اس کے بعد گورنمنٹ اف انڈیا کی کلیریفکیشن بھیج دوں گا تو ایسی چیزیں آپ کے پاس آ گئیں آرٹی ایکٹ میں رپورٹ آپ یونین لیڈرز کے پاس جائیے آپ ان کو میمبر ہو ریسپیکٹڈ میمبر ہو آپ ان کی ہر ریلی میں حصہ لیتے ہو ہر دھرنے میں بیٹھتے ہو ہر جگہ ان کا ساتھ دیتے ہو ان کے ساتھ نعرے لگانے میں جاتے ہو نعرے آپ سے لگواتے ہیں گلہ آپ کا خراب کراتے ہیں اور یونین فنڈ آپ کھا جاتے ہیں آپ ان سے کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کٹھے ہو کر گروپ بنا کے یونین لیڈر کے پاس جائیے کہ ہمارے کو کلیریفائی کرو کہ ہمارا بینک پرائیویٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ یونینز آر ناٹ گیونگ ان رائٹنگ ٹو دا کامریٹس وہ اپنے جو فیس بک پیج ہیں اس پر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں ان کا جو انٹرنیٹ پر افیشل پیج بنا ہے یونین کا اس پر اوپر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں اور ایسے ہی ہے آل انڈیا بینک ریٹائریز ایکشن فورم میں یوکو بینک کے کافی افیسلر اس کے میمبر ہیں تو انہوں نے میرے سے بات کری ہے روڈا جی آپ کلیریفائی کریے ہمارے سے نہیں ہو رہا ہے تو آج میں ایسے لیے ساری پوزیشن کلیر کر رہا ہوں میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر کمنٹس آ جائیں گے روڈا جی آپ ویڈیو بہت لمبی بنا دیتے ہوں دوسرے کام سے ہٹ کے اس میں آیا ہوں آج ہمارا سٹوڈیو بھی بہت بھیجی تھا کیونکہ اس میں پنیابی گانے کی ریکارڈنگ چلنی تھی اور اس کو روک کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ہمارا ایکو سسٹم جو ہے آج وہ خراب تھا ساؤنڈ ایکو جو آپ کو آ رہی ہے آج آپ کو میری آواز کلیر آ رہی ہے جو آج کی جو ویڈیو ہے تو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹس میں لکھنا کہ آپ کی میری آواز آپ کو اچھی لگی کی نہیں لگی تو یہ سارا کچھ آپ نے کام چھوٹا سا کرنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تین بینک کے کسٹمر اور ستاف تک اس کو جرور پہنچائیں ویڈس ایب میں فیس بک میں انسٹاگرام پر ٹویٹر پر جیسے بھی اس کو ڈالیں جرور ڈالیں اور شیئر کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا جو لال رنگ کا پٹن ہے اس کو بھائیے جرور دبانا ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا کوئی بل نہیں ہوتا ہے اس کو جرور دبائیں Thank you very much